رحمت اللہ وبرکاتہم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم و بعد قَالَ اللَّهُ تَعْلَى يُرِيدُونَ يُدْفِو نُورَ اللَّهِ بِأَفَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُطِمُّ نُورَ وَلَوْا قَرِحَ الْكَافِرُونَ آج کی درس میں تیثیر المصطلح الحدیث میں سے جو سبق اور درس ہے وہ ضعیف حدیث کے بارے میں اور اس کی اقسام کے بارے میں چل رہا ہے حدیث مطلق کے بعد جو حدیث ہے وہ منکر ہے اس کا بیان کیا جانا چاہیے لیکن اس کے بعد حدیث معل ہے تو پہلے اس کو بیان کیا جائے گا کیونکہ اس کے اندر تھوڑا وقت زیادہ لگتا ہے اسی لئے اگر اس کے بعد وقت بچا تو پھر حدیث منکر کو شروع کیا جائے گا تو حدیث معل یا حدیث معلول اس کے بارے میں درس آج اس سے پہلے گزرا کہ اگر راوی کے اندر کوئی عیب ہے کوئی جرح تان ہے تو اس کے اعتبار سے حدیث ضعیف ہوتی ہے اور یہ تان اور عیب راوی کے اندر دو قسموں پر مشتمل ہیں اس کی عدالت پر عیب اور تان لگانا اس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہوتی ہے اور اسی طرح سے حدیث ضعیف ہوتی ہے راوی کے اندر جو حافظہ ہے قوت زاکرہ ہے اگر اس کے اندر کوئی کمزوری ہو تو بھی حدیث ضعیف ہوتی ہے تو حدیث معل اس کا تعلق ہے حافظہ کے کمزوری کے اعتبار سے بیان کیا گیا کہ اگر راوی کے اندر کوئی وہم ہے بھول چک کرتا ہے تو اس صورت میں اس کے حدیث معلود ہو جائے گی یا معل ہو جائے گی اگر راوی حدیث کے اندر وہم کرتا ہے غلطیاں کرتا ہے بھول جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے حدیث کا نام ہے حدیث معلول لیکن یہ وہاں جو سقہ راوی ہوتے ہیں اسی کا اعتبار ہوتا ہے سقہ راوی اور اس نے بھول چکی ہے تو اس کے حدیث کا نام ہوتا ہے حدیث معل اگر اس کے اندر تفصیلیں جیسے آگیا گی تو ہمیں معلوم ہوگا تو حدیث معل کس کو کہتے ہیں اور اس کے متعلق جو چیزیں ہیں اور باتیں انشاءاللہ بیان کی جائے گی آرہا انشاءاللہ حدیث معل اور اس کا دوسرا نام ہے حدیث معلل اور تیسرا نام ہے حدیث معلول تین نام ہیں لغت میں حدیث معل یہ زیادہ صحیح لغت کے اعتبار سے علماء کہتے ہیں اعلا یعلو کا معنی ہے کسی کے اندر علت کا بیان کرنا کسی سبب کا بیان کرنا اعلا الحدیث ہے یعنی حدیث کے اندر کوئی عیب تھا اس کے ذریعے اس نے حدیث کو معلول کر دیا حدیث کے اندر عیب کو بیان فرمایا اعلا اللہ اللہ نے اس کو بیمار کر دیا یا لا علک اللہ اللہ آپ کو مسئبت سے بیماری سے بچائے یہ اصل معخوض ہے علت سے جس کا معنی ہوتا ہے بیماری یا سبب کے تو اگر ہم کہیں گے حدیث معل تو یہ معخوض ہے اعلا یعلو باب اعفال سے کچھ علماء کہتے ہیں حدیث معلل تو وہ معخوض ہے اعلا یعلل اسے حدیث معلل اور اسی طرح معلول کا جاتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے بیمار اور مسئبت میں آ جانا بیمار ہونا مسئبت مانا یا دو مرتبہ پانی پلانا تو وہ معخوض ہے اعلا یعلو سے یا بیمار ہونا اعلا یعلو سے معنی بیمار ہونا تو اعلا یعلو معنی دو مرتبہ پانی پلانا ایک مرتبہ پلانا یہ لغت میں کیونکہ حدیث کے اندر بھی بار بار تبتیش اور بحث کی جاتی ہے باب میں علت معلوم ہوتی ہے تو اعلا لانسانو علتن انسان کو کوئی بیماری ہوئی یا علل انسانو انسان بیمار ہو گیا تو معلول کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے یہاں پر لیکن علماء دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ نہیں یہ بھی صحیح اور درست ہے اس کا بھی عربی زبان کے اندر ذکر موجود ہے اور امام بخاری وغیر رحم اللہ نے اس کو استعمال کیا ہے حدیث معلول تو معلول یہ علا یعلو سے یعلا یعلو سے معخوض ہے تو یہ لغت میں ہوا تین اس کے نام ہے حدیث معل یہ زیادہ کہتے ہیں لغت کے لئے صحیح ہے اور اسی طرح حدیث معلل اور اسی طرح سے حدیث معلول اور یہ تینوں کے صرف یا اس کی گردان یا اس کی سیگے بیان کی گئے حدیث معلول کی اسطلعہ تعریف کیا ہے حدیث معلول وہ حدیث ہے جس کے اندر کوئی عیب اور خامی ہو اور اس پر جانکاری حاصل ہوئی حالانکہ حدیث کا ظاہری مظہر اور حدیث کی ظاہری سنت صحیح سالم ہے وہ ایسی حدیث جس کی علت پر اطلاع ہو گئی تفتیش کے بعد بحث کے بعد حالانکہ سنت کا ظاہری حصہ صحیح سالم ہے یعنی ظاہر میں کوئی آدمی دیکھے گا جس کو اس علم سے شگف ہے تو دیکھے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے اس کی سنت صحیح سالم ہے لیکن اس کے اندر باریک کوئی عیب ہوتا ہے باریک خامی ہوتی ہے جس کو بڑے بڑے علماء اور معارین ہی جان سکتے ہیں جیسے بار بار بیماری کی مثال دی جاتی ہے کہ ایک بیماری ہوتی ہے جس سے ہر آدمی کو معلوم ہوتا کہ بیمار آدمی ہے لیکن کچھ ایسی بیماری ہوتی ہے جس کو بڑے بڑے ڈاکٹر ہی جان سکتے ہیں تو ویسے ہی حدیث کے اندر بھی کچھ ایسی خامیہ اور علتیں ہوتی ہیں جس کو بڑے بڑے محدیس ہی نہیں جان سکتے ہیں جو ابھی پہلے درجہ میں ہے تو وہ سنت کے ظاہری حصے کو دے کر کہہ گا کہ یہ حدیث صحیح سالم ہے اس کی سنت صحیح ہے اور جب متن بھی درست ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ حدیث صحیح ہے سنت اور متن کے دور سے لیکن جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ جانتے ہیں کہ نہیں اس کے اندر کوئی خامی اور علت پائی گئی اور اس کی وجہ سے اس حدیث کو معلول کر دیتے ہیں تو یہ حدیث معلول کی تعریف ہوئی اور علت تو حدیث معلول حدیث معلول وہ حدیث ہے جس پر یا جس کے اندر کوئی ایسا ہے پایا گیا جو حدیث کے اندر اور حدیث کی صحت کے اندر قادع ہے اس کے اندر اے پیدا کرتا ہے حالانکہ حدیث کا ظاہر حصیح سالم ہے تو علت کس کو کہتے ہیں علت کا لغت معنی ہے سبب اور اسطلاح میں وہ ایسا باریک اور پوشیدہ سبب علت ایسا باریک اور پوشیدہ سبب جو حدیث کے صحت کے اندر حدیث کے صحیح ہونے میں رکاوٹ ہے اس کے اندر قادع پیدا کرتا ہے حالانکہ حدیث کا یا حدیث کی جو ظاہری سند ہے وہ صحیح سالم ہے یعنی ایسا پوشیدہ اور باریک سبب جو حدیث کے اندر اے پیدا کرتا ہے حالانکہ حدیث کی ظاہری سند صحیح سالم ہے تو یہ علت کی تعریف ہوئی حدیث معلول یا یہ علت کہاں پائی جاتی ہے تو سند اور مطن دونوں میں علت پائی جاتی ہے یہ عیب یا یہ خامی سند میں بھی پائی جاتی ہے اور اسی طرح سند کے اندر بھی مطن کے اندر بھی پائی جاتی ہے کبھی کبھی سند کے اندر عیب ہوتا ہے صرف اس تک کہ سند کے اندر عیب ہے فلاں خامی ہے لیکن اس کا مطن صحیح سالم ہے اور کبھی سند کے اندر کوئی عیب ہے تو مطن بھی عیب دار ہو جاتا ہے مطن بھی ضعیف ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے کبھی مطن کے اندر علت پائی جاتی ہے لیکن اس کی سند صحیح سالم ہے اور کبھی مطن میں علت کے جاتے سند بھی ضعیف ہو جاتی ہے اور یہ علت کہاں پائی جاتی ہے یہ علت کس سند میں پائی جاتی ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ جو سقات راوی ہیں جن حدیثوں کی سندہ ظہری طور پر صحیح سالم ہیں اس کے اندر یہ خامی اور عیب پائی جاتا ہے یہ خامی اور عیب کہاں پائی جاتا ہے جو سند ہے جو سند ہے درست ہیں صحیح سالم ہیں اس کے راوی سقات ہیں تو ان کی حدیثوں کے اندر یہ علتیں پائی جاتی ہیں یہ اکثر اور اگلبی قائدہ ہے اور اس علت کو کیسے پہچانیں گے اور کیسے نہیں پہچانیں گے تو اس سلسل میں اہل علم فرماتے ہیں کہ اس کے دو راستے ہیں ایک راوی اکھیلہ روایت کر رہا ہو اور اسی طرح دوسروں کی مخالفت کر رہا ہو راوی سب سقات ہیں اکھیلہ روایت کر رہا ہے دوسروں کی مخالفت ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کہیں کہیں خامی پائی گئی تو اگر راوی متفردت ہوتا ہے کسی حدیث کو روایت کرنے میں یا وہاں پر کوئی مخالفت ہے تو وہاں ظاہر ہوتا ہے معلوم ہونے لگتا ہے کہ اس حدیث کے اندر کوئی علت اور خامی ہے اور اس کو جاننے کے لئے سب سے بڑا ذریعہ علماء فرماتے ہیں کہ حدیثوں کی سندوں کو جمع کرنا ہے حدیثوں کی سندوں کو جمع کرنا ہے حدیث ہے اس کی سندوں کو جمع کریں گے جمع کرنے کے بعد معلوم ہوگا کہ کہاں خامی ہے کہاں خامی نہیں ہے علی بن مدینی امام علی بن مدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو علت کے اور علل کے امام تھے وہ فرماتے ہیں کہ جب کسی مسئلے کے اندر اس کی سندوں کو نہیں بیان کہا جائے یعنی کسی حدیث کی جب سندوں کو نہیں بیان کہا جائے گا جمع نہیں کہا جائے گا ایک اٹھا نہیں کہا جائے گا تو اس کی جو غلطی ہے معلوم نہیں ہوگی تو علت کو جاننے کے لئے سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ سندوں کو جمع کیا جائے تو پھر وہاں پر معلوم ہو جائے کہ سند میں کہاں خامی ہے کہاں نہیں ہے کہاں راوی نے تدریس کیا کہاں نہیں کیا یہ ساری چیزیں اس کے اندر ظاہر ہو جاتی ہیں تو پھر علماء ان سندوں کا معاظنہ کر کے راویوں کو دیکھیں گے کون زیادہ سکھا ہے کون کم سکھا ہے کون زیادہ حفظ ہے کون کم حفظ ہے کس نے غلطی کیا کس نے نہیں کیا اس کے اعتبار اسے معاظنہ کر کے وہاں پر بیان کرتے ہیں کہ فلا سے غلطی ہوئی ہے فلا سے نہیں ہوئی ہے اور اسی طرح یحیب المعین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا لم نقتب الحدیث من سلاسین وجہاں ما قلنا جب ہم کسی حدیث کو تیز ترک تیز سندوں کے ذریعے نہیں لکھتے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا جیسی حدیث ہوتی ہے اس کے اعتبار سے اس کی تحقیق اور اس کی سندوں کے جمعہ کہا جاتا ہے اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حدیث کی سندوں کو جمعہ نہیں کیا جائے گا کٹھا نہیں کیا جائے گا لم تو فرم تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ حدیث کیسی ہے کیسی نہیں ہے کیا خامی ہے کیا نہیں خیمی ہے خامی ہے تو سندوں کے جمعہ کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہاں علت واقع ہوئی ہے کہاں خامی واقع ہوئی ہے تو اسی لئے کسی ایک حدیث کی سندھ کو دے کر کے کسی پر حکم نہیں لگانا چاہیے بلکہ ہو سکتا ہے کسی سندھ سے وہ ضعیف ہو اور دوسری سندھ سے ہی ہو جائے ہاں لیکن ظاہری طور پر جو سندھ سامنے ہو اس پر تحقیق کر کے بتا جائے کہ یہ اس سندھ سے ضعیف ہے ہو سکتا ہے دوسری سندھ سے صحیح ہو جیسے کہ انشاءاللہ یہاں پر کچھ مثال آئیں گی یہ جو علم ہے علم العلل یہ بہت بڑا علم ہے ہم اور آپ صرف سننے والے ہیں اور پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں لیکن اس کی بڑے بڑے علماء اور ماہرین ہی ہوتے ہیں جو اس علم کے اندر اپنا قدم رکھ کر کے گزر چکے ہیں جیسے امام بخاری مولا امام محمد الحمبل وغیرہ وغیرہ اس علم کی بہت بڑی اہمیت ہے امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ علم حدیث میں سب سے بڑا بھاریک اور غامد اور پوشیدہ علم ہے جس کو بڑے بڑے ماہرین علماء ہی جان سکتے ہیں کیونکہ جو خامیہ رہتی ہیں وہ بہت بھاریک رہتی ہیں اور اس کو پہچاننے کے لیے بڑے علم کی اور اسی طرح بہت سارے حدیثوں کی اور راویوں کی جانکاری حاصل ہونا ضروری ہے اس کے بعد یہ آدمی اس حدیث کی یا کسی حدیث کی علت تک پہنچتا ہے امام عبدالرمان المہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس کوئی حدیث ہے میں اس کی علت کو جانوں یہ میرے لئے بہتر ہے اس بات سے میں بیس حدیث لکھوں وہ میرے پاس نہیں ہے یعنی کسی علت کو جاننے کے لیے ان کو یہ پسند ہے کہ کسی علت کو جان لیں اس سے بہتر ہے کہ اس کے پاس بیس حدیثیں ہوں کیونکہ جو نہیں ہے تو نہیں ہے لیکن جو ہے اس کے اندر کوئی خامی ہے تو اس کو پہچانا ایک بہت بڑا علم ہے یہ بہت بڑا علم ہے امام ابو زورہ راضی رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی نے کہا کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے یہ صحیح ہے کیسے آپ کو معلوم ہوتا ہے آپ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں تو کہا کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ من سے پوچھیں کوئی حدیث میں بتاؤں پھر آپ ابن وارہ محمد بن مسلم بن وارہ ان سے پوچھیں پھر آپ ابو حاتم کے پاس جائیں اگر سب لوگ جو ہم کہہ رہے ہیں اگر بات متفق ہے تو سمجھ لو کہ یہ ایسا علم ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے یا اس طرح کے الفاظ اور اسی طرح عبداللہ محمد بن مہدیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ علم کسی کو جوانٹے ہومایا کہ ایسا علم ہے کہ جیسے تم کسی سونار کے پاس جاؤ اور سکہ لے کر جاؤ سونے کا جھوٹا اور غلط سکہ جس میں دھوکہ دیا گیا ہے تو وہ پہچانتے ہی جان لے گا کہ یہ کیا ہے صحیح اور درست نہیں ہے اس کے اندر کوئی گش ہوا ہے دھوکہ ہوا ہے تو ان سے کہا کہ کیا تم ان سے پوچھو گے کیا تم نے اس سکھوں کو جب بنایا گیا تھا غلط طریقے سے تم معلوم ہے تم کو اس نے بتایا کہ نہیں لیکن تم مان لوگے کہ ہاں وہ سونار بتا رہا ہے تو ان کی بات صحیح ہے تو کہا کہ ایسے ہی محدثین انہوں نے حدیثوں کو پڑھ کر کے ان کو پڑھ کر کے اور ان کے سندوں کو دے کر کے اور اتنا علم حاصل کیا ہے ان تمام چیزوں کو ملا کر کے کہ وہ کسی حدیث کو دیکھتے ہی پہچار لیں گے کہ یہ کیا ہے صحیح یا درست ہے اسی طرح آپ دیکھیں گے جو نوٹ وغیرہ کام کرتے ہیں وہ دیکھتے ہی سمجھ لیں گے کہ یہ اس کے اندر نوٹ غلط ہے یا یہ نقلی ہے یا جالی ہے لیکن ہم اور آپ نہیں جان سکیں گے تو جو جس کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے اور پھر یہ تو اللہ کا علم ہے دین ہے اس میں مزید اللہ کی توفیق ہوتی ہے اور اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں تو مزید اللہ ان کو مزید علم دیتا ہے اور چیزوں کو فوراں پہچان لیتے ہیں امام ابو حاتم راضی رحمہ اللہ امام ابو حاتم راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک اہل رائے میں سے کوئی آدمی آیا جن کا تعلق اہل رائے سے یا کوفہ وغیرہ سے جو کیاس آرہیاں اور رائے سے بہت زیادہ مسائل نکلتے ہیں تو وہ آئے ان کے پاس ایک نسخہ لے کر کے ایک کتاب لے کر کے اور کہاں یہ میری کتاب ہے یا نسخہ ہے اس کے اندر بتاؤ صحیح غلط کیا ہے تو امام ابو حاتم رحمہ اللہ نے اس نسخے کو دے کر کے ہی کہا کہ یہاں پر اس نسخے کے اندر اس کتاب کے اندر فلاں حدیث اس میں خطہ غلطی ہے اور فلاں حدیث وہ جوٹھی ہے فلاں باطل ہے اور فلاں منکر ہے اس طرح کے الفاظ انہوں نے کہے اور وہ آدمی سمجھدار تھا اس کو بھی علم تھا تو وہ کہنے لگا کہ آپ نے یہ کہاں سے کہہ دیا کیا اس نسخے والے نے آپ کو بتایا کہ میں نے یہ غلط لکھا ہے یا آپ وہاں پر تھے کہاں کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہاں سے نسخہ آیا ہے کس کا ہے یہ بھی معلوم نہیں ہے لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ درست نہیں ہے تو کہاں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی کیا دلیل ہے تو کہاں کہ جاؤ ابو زرہ راضی کے پاس یہی چیز ان کے پاس لے کر جاؤ اور وہ کیا کہتے ہیں تب معلوم ہو جائے گا تو وہ غیر ان کے پاس ابو حاتم راضی سے اٹھ کر کے وہ گئے اور جو ابو حاتم راضی رحمہ اللہ نے ابو حاتم نے جو لکھا تھا اور حکم لگایا یہ حدیث ان پر اس کو لکھ لیا ہے ایک آگز میں اور پھر وہاں جاتے ابو زرہ کے پاس ابو زرہ راضی رہے ہیں مولا ان کے پاس حدیثیں پیش کرتے ہیں تو انہوں نے جہاں کہا تھا یہ حدیث باطل ہے وہ ہی باطل کہا جہاں کذب کہا وہاں پر کہا کہ یہ باطل ہے اور جہاں پر منکر کہا وہاں پر منکر کہا وہی بات جو امام ابو حاتم نے کہا بس جہاں پر کذب کہا انہوں نے باطل کہا کہا اور باطل دانو ایک ہی چیز ہے تو کہا کہ سبحان اللہ بغیر کسی ارتفاق ہے بغیر کسی ملے ہوئے تم لوگ متفق ہو جاتے ہو کیا کہ یہ علم جو اللہ نے دیا ہے جس طرح آدمی سونارے کے پاس یا کسی کارگر کے پاس جاتا ہے وہ دیکھتی ہی پہچا لے گا کہ یہ کیسا کام ہے کیسا کام نہیں ہے تو اسی طرح محدثین نے بھی اپنی پوری زندگی اس حدیث کو حاصل کرنے کے لئے اور اس حدیث کے اندر محنت کرتے ہوئے اور اس کی جو حقیقت ہے لوگوں تک پہنچایا صحیح اور ضعیف کو پہچانا بیس چالی چالی سال تک انہوں نے یہ علم سیکھا اور لوگوں تک پہنچایا تو کیسے ان کو معلوم نہیں ہوگا تو ان کی زندگی پوری ہی اس میں گزر گئی تو یہ علم حدیث کی یا علم علیہ حدیث کی بہت بڑی اہمیت ہے جس کو بہت بڑے بڑے علماء ہی جان سکتے ہیں لیکن ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں ان کے اقوال پڑھیں گے انہوں نے کس حدیث کو کہا کہ اس کے اندر خامی ہے اس کو خامی نہیں ہے وہ بتا کر کے سن کر کے یا پڑھ کر کے ان کی باتوں کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں اور جہاں اختلافات علماء کا تو وہاں راجے دیکھتے ہیں کس علماء کی کون سی بات زیادہ راجے ہیں اس کو بیان کیا جاتا ہے تو یہ علم علیہ حدیث ہے اس کی چند مثال بیان کی جاتی ہے انشاءاللہ اگر اس کے بعد کچھ سوال ہوں گے تو انشاءاللہ آپ پوچھ سکتے ہیں سب سے پہلے حدیث چلی پہلے حدیث ایک حدیث آپ کو سامنے سنا دوں امام حاکر وہ بھی لکھتا ہوں دوسری بھی لکھوں گے انشاءاللہ امام حاکر مرحب اللہ نے حدیث حدیث معلل کی کس میں بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حدیث کی سرن ظاہری طور پر شریف ظالم ہے لیکن وہاں پر کسی راوی نے سنا نہیں ہے کسی راوی نے کسی راوی سے سنا نہیں ہے ظاہر میں یہ لگے کہ حیث سرن درست ہے اور وہاں پر کوئی خامی نہیں ہے اور آپ کو کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ یہاں سنا ثابت ہے کہ نہیں ہے لیکن محادثین اس چیز کو جان لیتے ہیں اور اس کی مشہور مثال یہ ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ امام بخاری کے پاس آئے امام بخاری کے پاس آئے اور کہا اور ان کو حدیث سنائے کہ یہ حدیث موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا انہوں نے روایت کیا عن سوہر بن عبی صالح سے اور انہوں نے اپنے باپ سے اور انہوں نے ابو حریرہ سے اور وہ دعا مشہور ہے کفرد المجلس جب آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اٹھے ہیں تو دعا پڑھیں تو یہ حدیث ہے سوہر بن عبی صالح اور ان سے روایت کرنے والے موسیٰ بن عقبہ ہیں تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا یہ حدیث بہت ہی امدہ اور بہتر ہے لیکن وہ معلول ہے اس کے اندر علت ہے اور خامی ہے اس کے اندر علت اور خامی ہے یعنی امام مسلم کو بھی معلوم نہیں تھا اور امام بخاری کے پاس آئے پوچھنے کے لئے تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کو جواب دیا کہ یہ حدیث بہت ہی امدہ ہے لیکن یہ معلول ہے اس کے اندر خامی اور عیب ہے اس سنہ سے ورنہ یہ حدیث کفرد المجلس کی دعا دوسری حدیثوں سے ثابت ہے مجموع ترکس کے علمانے اس کو حسن یا صحیح قرار دیا ہے جسے شیخ علمانی رحمہ اللہ وغیرہ نے ابو برزہ اسلامی صحابی ہیں رضی اللہ عنہ تو ان کی بھی حدیث ہیں لیکن اس سنہ سے کیونکہ علت کے اندر جو بیان کہا جاتا ہے وہ ایک ظاہری جو سنہ ہے اس کا حکم ہے تو اس سنہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہاں پر یہ حدیث معلول ہے اس کے اندر خامی ہے اور وہ کیا ہے کہتے ہیں کہ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل امام بخاری کہتے ہیں حدثنا وحب ان سوحل انعون من عبداللہ کہ ان سے بیان کیا موسیٰ بن اسماعیل نے ان سے بیان کیا وحب نے اور وحب نے سوحل سے روایت کہتے ہوئے کہا اور سوحل نے کہا کہ عبداللہ بن عون نے کہا عبداللہ بن عون یہ تابعی ہے تو یہ ان کا قول ہے یہ ان کا قول ہے اور کہا اور فرمایا اس حدیث کی علت کو بیان کرتے ہوئے کہ موسیٰ بن عقبہ نے سوحل بن عبی سالے سے سنا نہیں ہے تو علت کیا ہوئی یہاں پر نہ سننے کی ہوئی موسیٰ بن عقبہ نے سوحل سے نہیں سنا ہے تو اس سند کے ادبات سے امام بخاری نے اس حدیث کو کیا کر دیا معلول کر دیا اور اس کی علت بیان کر دیا لیکن جیسے بیان کیا گیا کہ یہ دوسری حدیثوں سے یا دوسری حدیثوں سے ثابت ہے تو یہاں پر جو علت ہے حتیٰ کہ امام مسلم کون امام مسلم ہے بہت بڑے امام ہیں امیر المومین ہیں وہ بھی لیکن وہ جب امام بخاری کو پوچھنے آئے تو امام بخاری نے اس کی علت بیان نے فرمائی کہا جاتا ہے اس میں اور بھی الفاظ ہیں کہ امام مسلم نے بعد میں کہا کہ اے محدثین کے ڈاکٹر اور اسی طرح محدثین کے امام اور پھر کھڑے ہوئے اور ان کو بوسا دیا اور محبت سے ملا ہے آپ نے آپ سے تو یہ امام بخاری رحم اللہ کی شان تھی کہ علت کے اندر اور علم حدیث کے اندر بہت بڑے امام تھے کیوں نہ ہو ان کے جو شیق تھے علی مدینہ وہ بھی بہت بڑے حدیث کے علتوں کے امام تھے اور علم حدیث میں یا علم علیل میں بہت بڑے امام تھے تو یہ حدیث ہے دوسری حدیث انشاءاللہ آگے آ رہی ہے یا علم حدیث میں حدثنا یحیٰ بن سعید وعبدالرمان بن مهدي قال حدثنا سوفیان سوفیان سوری ان راویوں کے نام پر دیان دکھی گا ان سلمہ بن کوہل ان حجر بن انبس ان حجر بن انبس ان وائل بن حجر ان وائل بن حجر قال ان النبی صلی اللہ علیہ قرآ غیر المقضوب علیہم اولاد دالین فقال عمین ومد بیہا سودا پہلے حدیث کو دیکھیں وائل بن حجر کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول نے غیر المقضوب علیہم وردالین پڑا اس میں آواز نہیں آرہی ہاں ٹھیک ہے غیر المقضوب علیہم فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول نے غیر المقضوب علیہم وردالین پڑا یعنی نماز کے اندر تو آپ نے کہا آمین ومد بیہا سودا ہو اور آپ نے اپنی آواز کو بلند کیا اپنی آواز کو بلند کیا یعنی زور سے کہا اس حدیث کو روایت کیا کس نے امام شعبہ رحم اللہ نے امام شعبہ نے یعنی صوفیہ نے یہاں پر روایت کیا امام شعبہ نے بھی روایت کیا اس حدیث کو کیا امام شعبہ نے روایت کیا لیکن سلمہ بن کوہل سی روایت کیا اور کہا حجر بن اور کہا حجر ابیل امبس حجر ابیل امبس یعنی یہاں پر جو صحیح ہے وہ کیا ہے حجر بن امبس اور امام شعبہ نے کہا حجر بن ابیل امبس حجر بن یا حجر امبیل امبس دونوں ہیں حجر امبیل امبس اور وائل بن حجر کی جگہ پر امام شعبہ نے کہا القما بن وائل القما بن وائل القما بن وائل ایک یہاں پر غلطی ہوئی ایک یہاں پر ہوئی اور وہی کون ہیں امام شعبہ ہیں جو حدیث کے بہت بڑے امام ہیں اور پھر وَمَدَّ بِعَاسَوْتَوْا اس کی جگہ پر وَخَفَدَ بِعَاسَوْتَوْا وَخَفَدَ اور آپ نے اپنی آواز کو پست ذکر کیا بلند کے بجائے پست یہ روایت کےنے والے کون ہیں امام شعبہ ہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس حدیث کے اندر تین خامیات تین علت ہیں ایک یہ ہے کہ حجر بن عمبس ہے حجر عبیل عمبس نہیں ہے تو امام شعبہ کہتے ہیں بڑے امام تھے لیکن کبھی کبھی ان سے ناموں کے اندر خامی پائی جاتی تھی غلطی کرتے تھے لیکن بڑے بڑے علماءوں کے مقابلے میں جیسے صفیان سوریم کے مقابلے میں وَنَّا وہ بہت بڑے امام تھے اور اس کے علاوہ القما بن وائل انہوں نے کہا انا بھی ہے لیکن یہ دوست نہیں ہے بلکہ صحیح یہ ہے کہ وائل بن حجر وائل بن حجر ہے تو یہ دو غلطی ہوئی سندھ کے اندر اور مطن کے اندر وَخَبَد بیاس آتا ہے تو کہا کے اس لئے امام ترمیز نے کہا کہ اس کے اندر شعبہ نے وہاں کے آئے اور وہاں جیسے کہ حدیث معلول ہوتی ہے راوی کیا اگر وہاں ہو یا غلطی ہو تو یہ آبر اور یہ دوست ہے وائل میں حجر کی روایت جو ہے سفیان سوری کی اور کہا جاتا ہے جب سفیان سوری اور امام شعبہ میں اگر کہیں غلطی ہو تو سفیان سوری کی روایت کو مقدم کہا جاتا ہے سفیان سوری کی روایت کو مقدم کہا جاتا ہے تو یہاں پر اس حدیث کے اندر تین علیت ہیں جس کی وجہ سے علمان ہے سفیان سوری کے حدیث کو مقدم کیا ہے وائل بن حجر حجر بن عمبس صحیح ہے حجر بن عمبس اور امام شعبہ نے کہا حجر ابن عمبس القما بن وائل کہتے ہیں کہ القما یہاں پر القما بن وائل کوئی راوی نہیں ہے تو یہاں سے ان سے بھول ہوئی ہے اصل میں وائل بن حجر تو یہ بھول جن سے ہوئی ہے وہ امام شعبہ ہیں تو وہ بھی ایک بشر تھے لیکن ایسے مادم نہیں ہوا بلکہ علماء نے دیکھا کہاں ہوئی غلطی کام ہوئی کس سے ہوئی تو دیکھا سفیان سوری نے یہاں پر جو بیان کیا وہ ہی زیادہ درست ہے تو یہ ہر کوئی نہیں کہتے ہیں میں شعبہ نے غلطی کی بلکہ یہ اہلی علماء نے جب بیان فرمایا تو انہوں نے کہا تب ہی کوئی کہہ سکتا ہے اس نے مسئلہ ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ قال امام تلمیزی رحمہ اللہ حدثنا بندار اور یہ محمد بشار راوی ہیں قال حدثنا یحیاء بن سعید وابدرمان من مهدی قال حدثنا سفیان یحیاء بن سعید وابدرمان من مهدی دون رسان قال حدثنا سفیان یعنی سوری عن سلمت ابن کوهل عن سلمت ابن کوهل یہ سنو ترمیز میں کتاب صلاحات کے اندر باب و ماجعب تامین کے اندر موجود ہے اب دوسری سنند یا تیسری سنند امام ابو حاتم رحم اللہ سے ان کے بیڑے نے نقل کیا کہ میرے باپ نے کہا کہ حدیث لا تحمد اسلام المرے حتی تعریف اقضت رائے کہ کسی آدمی کے اسلام کی تعریف نہ کرو یہاں تک کہ اس کی رائے کو پہچھا لو یہ حدیث تدریس میں گوری ہے ابن ابی حاتف فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے کہا اس حدیث کی علت ہے جس کو بہت ہی کم لوگ سمجھتے ہیں بہت ہی کم لوگ سمجھتے ہیں اس کے اندر کوئی ایسی علت ہے جس کو بہت کم ہی لوگ سمجھتے ہیں اور وہ کیا حدیث ہے کہتے ہیں کہ اس حدیث کو روایت کیا اشاق میں راوے نے اور یہ حدیث کہا پر ہے کہ منصر بیان کیا اب وہاں برسدین ہیں اب متلس ہیں لیکن انہوں نے کہا منصر بیان کیا تو یہاں پر تدریس ختم ہو گئی لیکن وہ تدریس سے تصویہ کرتے ہیں اپنے شویوک کو بھی گھرا دیتے ہیں شویوک کی شویوک کو وہ روایت کرتے ہیں نافع سے اور وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے کہا کہ اللہ کی حسن نے فرمایا تو اب وہاں برسدین عبداللہ بن عمر راوی ہیں وہ سقہ راوی ہیں وہ کیا ہیں سقہ ہیں نافع سے سقہ ہیں اور اسی طرح اب لابن عمر صحابی ہیں اور بقیہ اگر تھی مدلس ہیں لیکن وہ صدوق ان کے روایت چل جاتی ہے تو ایسی صورت میں یہاں پر کوئی راوی ضعیف نہیں ہے اور کہا زیادہ کہ اب وہاں برسدین ہیں انہوں نے کسے سنا ہے نافع سے سنا ہے تو جب ملاقات ہیں دونوں شیخ اور شادرت کی تو یہاں پر انکتا کا یا خامی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو ابو حاطم نے فرما کہ یہاں پر ایک علت اور خامی ہے اور وہی ہے کہ ابو وہاں برسدین ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر یا عبداللہ تو ہے باپ کا نام ذہن میں ہی آ رہا ہے انہوں نے نافع سے یہ اگر سے نہیں سنی ہے بلکہ بیچ میں ایک راوی ہے عساق بن عبی فروا جو ضعیف راوی ہے اور بقیہ نے اس ضعیف راوی کو گرا دیا اور سکا پر سکا سے ملا دیا عبداللہ کو نافع سے ملا دیا دونوں کی ملاقات ہے تو دیکھنے والا سمجھے گا کہ یہ حدیث صحیح سالم ہے لیکن ظاہر ہے کہ صحیح سالم نہیں ہے بلکہ اس کے اندر بیچ میں ضعیف راوی گر گیا ہے تو اس اعتبار سے یہ حدیث ابو حاطم نے کہا کہ اس کی علت ہے بہت بھی کم لوگ سمجھ باتے ہیں بقیہ ہے کیونکہ مدلس ہیں اگر چھے انہوں نے اپنے شیک سے کہا دس نہیں لیکن اپنے شیک کی شیک کو انہوں نے گرا دیا جو ضعیف ہے تو یہ خانی ہر کوئی نہیں پہتن پائے گا بلکہ جو علم حدیث کے یا علم حدیث کے جو مہارت اور طاقت اور قوت رکھتے ہیں وہی بھیان کر سکتے ہیں اس کے علاوہ چوتھی مثال اس حدیث کی یا حدیث معلول کی انس رضی اللہ سے مروی ہے اور ان سے روایت کرنے والے قطادہ اور ان سے روایت کرنے والے امام آوزائی اور ان سے روایت کرنے والے ولید بن مسلم یعنی ماں مسلم نے ولید بن مسلم کے طریقے سے حدیث کو بیان کیا اور ولید بھی مسلم ہے کیا ہیں مدلس راوی ہیں انہوں نے اپنے شیخ آوزائی سے روایت کر امام آوزائی سے اور انہوں نے قطادہ سے اور قطادہ نے کہا کہ مروایت کرین کہ قطادہ نے ان کی طرف لکھا خط کو خط لکھ کر بھیجا اور انہوں نے روایت کیا کہ اس سے آنس رضی اللہ عنہ سے قطادہ نے کہا کہ اللہ کہتے ہیں آنس کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حسول کے پیچھے اور اسی طرح ابو بکر عمر کے پیچھے اور عثمان کے پیچھے رضی اللہ عنہم اجمعین نماز پڑی فَقُلْا اللَّهُ عَذْكُورُنَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تو اس سب کے سب بسم اللہ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ نماز میں نئی ذکر کرتے تھے لا فی اول قد و لا فی آخر نہ قرارت کی شروع میں نہ آخر میں تو یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے لیکن اس بات کو جاننا چاہیے کہ بخاری یا مسلم کے اندر کبھی کبھی امام بخاری اور مسلم اس لئے حدیث لاتے ہیں تاہدہ اس کی علت اور خامی کو لوگوں کے ساتھ پیش کے آجائے تو امام مسلم کا بھی مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر جو خامی ہے لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے کیونکہ بہت ساری حدیث ہیں اس کے مقابلے میں جو اس حدیث کے مخالف ہیں تو یہاں پر علماء نے فرمایا کہ اس کے اندر اس حدیث کے اندر بہت ساری علت ہیں اس کے مقابلے میں جو حدیث ہے دوسرے صحابہ اکرام سے عبداللہ عمر سے اور دوسرے راویوں سے جس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم اور قطادہ سے روایت کہنے والے امام شعبہ اور آیوب ہیں انہوں نے روایت کیا ہے جو اس روایت کی مخالف ہے امام عوضائی کی روایت کی مخالف ہے یعنی امام عوضائی روایت کرتے ہیں قطادہ سے اور بیچ میں واسطہ ہے قاطب لکھنے والا حالانکہ دوسرے جو ایمہ ہیں جو ایوب قطادہ کے شادلد ہیں قطادہ بن دیانہ کے شادلد ہیں بڑے بڑے ایوب سختیانی امام شعبہ اور اسی طرح سعیب نابی عروبہ وغیرہ انہوں نے اس حدیث کی مخالفت ہے یہ حدیث بیان کیا ہے تو یہ حدیث کیا ہوئی معلوم ہے جس کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے سور بسم اللہ پرسے نہیں تھی نماز کے اندر لا یزکرن بسم اللہ الرحمن الرحب اور نہیں خلفہ راشدین تو علماء نے فرمایا کہ یہ حدیث معلوم ہے اس کے اندر استراب ہے ایک علت کہ یہاں پر کچھ نے کہا لا وزکرون کہ ذکر نہیں کرتے تھے کہیں پر لا وزہرون بسم اللہ کو زور سے نہیں پڑھتے تھے کہیں پر لا وزہرون کہ زور سے پڑھتے تھے مختلف الفاظ ہیں یعنی کہیں پر لا وزکرون ذکر کرتے تھے اور کہیں پر لا وزکرون تو عقص اور عقص ہے یہ اس کے مخالف ہے اسی حدیث کے اندر کہیں پر ایزار سے پڑھتے تھے اور کہیں پر ایزار سے نہیں پڑھتے تھے اور کہیں پر صرف ابوبکر عمر کا نام ہے عثمان کا ذکر نہیں ہے کہیں پر ہے تو یہ اضطراب ہے باہر باہر حدیث کے مختلف طریق سے بیان کیا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں یہ علت ہوئی دوسری علت یہ ہے کہ ورد بن مسلم یہ مدلس ہیں اور ہو سکتا ہم نے کوئی راوی کرا دیا ہوں اور تیسری علماء علمہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کتادہ بھی مدلس ہیں کتادہ بھی مدلس ہیں انہوں نے بھی اند بیان کیا اور اسی طرح کتادہ اور عوضائی کے بیت میں جو واسطہ ہے یہ قاطب ہے انہو قاطب ہے لئے تو لکھنے والا مجھول ہے کتابت کے اندر بھی اصلاف ہے اور یہاں پر لکھنے والا کون ہے معلوم نہیں ہے اور کتادہ معذور سے لکھنے ہی پاتے تھے آنکھوں سے تو ایسی صورت میں عوضائی کی طرف کس نے خط لکھا کس نے عادیسوں کو لکھا معلوم نہیں ہے تو یہ اس کے اندر جہالت بھی ہے تو جس حدیث کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے حسول السلام بسم اللہ نماز میں نہیں پرتے تھے ذکر نہیں کرتے وہ حدیث معلوم ہے اس کے اندر بہت سارے اللہ ترخانہ ہیں امام محمد رضا نے حدیث بیان کے اس کے مقابلے میں اور یہ ہے امام شافی نے بھی اس طرح سے اس حدیث کو معلوم کہا دیا اور اس میں یہ ہے کہ کہ وہ قرآن کو الحمدللہ سے شروع کرتے تھے اس میں بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے الحمدلہ بسم اللہ بھی آگئے شروع فاتحہ سے مماز کو شروع کرتے تھے تو اس میں بسم اللہ پڑھنے نہ پڑھنے کا کوئی ذکر نہیں ہے لیکن یہاں پر کیا ہے کہیں پر ذکر ہے کہیں پر ذکر نہیں ہے تو یہ حدیث کیا ہے معلول ہے اس قرآن دوسری سن میں نامالک نے اعلیٰ کہ عمین سے اور عمین دنانس سے اور وہاں پر بھی یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے بسم اللہ کو ذکر نہیں کیا بسم اللہ نہیں پڑھا لیکن وہ بھی حدیث کیا معلول ہے امام شافعی فرماتے ہیں کہ امام مالک کی مخارب بہت بڑے اماموں نے کی ہے یعنی جو دوسرے راویوں نے حدیث بیان کی ہے تو انہوں نے یہ رفظ لا یعذکر بسم اللہ نہیں پڑھتا تھا پر ذکر اللہ کے رسول کسی نے ذکر نہیں کیا ہے تو امام مالک اگر جو سقہ ہیں اور جیسے گزرا کے جو سقہ اور آوی ہوتے ہیں ان کی حدیثوں کے اندر ہی خانی پہ جاتی ہے تو یہاں پر امام مالک اگر پر بڑے امام ہیں لیکن ان کے مقابلوں میں دوسرے بڑے امام شعبہ وغیرہ انہوں نے یہاں پر یہ لفظ ذکر نہیں کیا کہ لا یعذکر نہیں کیا ہے اسی طرح جو حمید کی روایت ہے کہتے ہیں کہ حمید نے قطادہ سے سنا ہے تو بات ہوئی آگئی کہ قطادہ کی روایت کے بارے میں تدلیسہ اور قطادہ سے روایت کرنے والے جو بڑے محدیث دوسرے ہیں انہوں نے اس لفظ کو ذکر نہیں کیا ہے مالک اینہمید انانسن مالک اینہمید انانسن تو کہتے ہیں کہ اصل میں حمید نے قطادہ سے سنا ہے حمید نے قطادہ سے سنا ہے تو قطادہ سے روایت کرنے والے دوسرے عیوب صختیانی امام شعبہ اور ابو حوانہ سعید بن ابی عروبہ انہوں نے روایت کیا ہے یہ بیان ہے کیا کہ اللہ کا سورہ بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے وہاں پر صرف یہ ہے کہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نماز کو سورہ فاتحہ سے شروع کرتے تھے الحمد لل سے شروع کرتے تھے تو اس کے اندر بسم اللہ پڑھنے نہ پڑھنے کا ذکر ہی نہیں ہے زہر سے اور نہ زہر سے مسئلہ ہی نہیں ہے اس کو دوسری آدیسיד سے جانیں گے تو یہاں پر جو اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ اللہ کا ستICH بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے یا زہر سے نہیں پڑھتے تو وہ حدیث معلول ہے اس کی یہ علفیں اہل علم نے بیان کی ہیں رہاں مسئلہ نماز کے اندر بسم اللہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے تو نماز کے میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے زور سے یا آستے سے اکثر جوائیت ہیں یا اکثر جو ہاں لائیے کہ آستے پڑھنا چاہیے اگر کسی نے زور سے پڑھا تب بھی کوئی حرض نہیں ہے لیکن اکثر حدیثوں میں اسی کا ذکر ہے اللہ یہ کہ امام شافر رحم اللہ بسم اللہ کو صرف آتا ہے کہ آئے سمجھتے ہیں اس لئے ان کی یہاں اس کو زور سے پڑھنا ضروری ہے زہری نمازوں کے اندر یہ چند مثالیں ہوئی ہیں حدیث معلول کی اس کے علاوہ جرسے حدیث ہے یعنی جو علت ہوتی ہے وہ متعدد علت ہوتی ہے کبھی راوی نے حدیث حدیث کو اپنے شیخ سے نیشنہ ہے یا کبھی تدلیس ہوتی ہے اور کبھی ہم اس ریوائد کر رہے ہیں تو جو اسے پہلے ہم پڑھ جکے حدیث دیب کی وہ ساری چیزیں اس میں داخل اپنی گھر کی پوشیدہ اور باری کو دیں تو تدلیس اور اسی طرح رسول خفی اس کے اندر داخل ہے اور اسی طرح بہت ساری علتیں پائی جاتی ہیں اس کے علاوہ علت کا اطلاق کسی چیز پر ہوتا ہے تو اصلی یہ ہے غالب یہ ہے کہ حدیث علت کا اطلاق جو سقا تلاوی ہوتا ہے ان کی حدیثوں کے جو خانیاں پائی جاتی ہیں اس پر ہوتا ہے اور خفی اور باری جو علت ہوتی اس پر ہوتا ہے پوشیدہ جو علت ہے جو اس پر جیسے راوی ملاقات بھی ہے کچھ سنا نہیں ہے تو یہ علت پوشیدہ ہے خانی پوشیدہ ہے اسی لئے اس کو سخت خفی کہا جاتا ہے لیکن کہا کہیں پر انکیتہ یا محمد ہے تو اس کو معلوم نہیں کہا جائے گا اسی لئے امام حاکم رحمہ اللہ نے فرمایا یا قضاء براوی اس کی حدیث کو معلوم نہیں کہا جائے گا اس تعریف کے اعتبار سے اسی لئے امام حاکم نے فرمایا حدیث کو معلوم کیا جاتا ہے ایسے اسباب سے جس میں جرخ کا یعنی تان کا کوئی مدخل نہیں ہوتا ہے یعنی راوی سب سقاط ہے حافظ قوی علی کی قیوان ہو گیا ہے کہیں دور ہو جائے معمولی تو وہاں پر راوی کیا مجروع ہونا ہو نہیں ہے کیونکہ مجروع کی علیت ساکر بھی ہے اس کو دیکھنا ہی نہیں ہے اور علت الحدیث تک صرف یہ حدیث سقاط ہے اور حدیث کی علت یہ سقاط آج ہوتا ہے اس کی حدیثوں کے اندر پائی جاتی ہیں جو سقاط آج ہوتا ہے ان کی حدیثوں کے اندر پائی جاتی ہیں ان کو معلوم نہیں ہوتا حدیث کے علیت بیان کرتے ہیں فیاسر اللہgin ہسوہ حدیث مالولہ حدیث مالولہ ہو جاتی ہیں فحدیث کیا جاتی ہے مالولہ ہو جاتی ہے تو اکثر یہ ہے اگلے بھی قائدہ یہ ہے کہ علت کا اطلاق جو پشیدہ اور بھائری کھانی ہو تو اس پر ہوتا ہے اور سکار آئی ہوتے ہیں ان کے حدیثوں پر ہوتا ہے تو علت کے اندر دو چیزوں ہیں ایک ہی ایک پوشیدہ ہو غامد ہو اور دوسری چیزی ہے کہ وہ قادر ہو کیا ہو روایت کے اندر عیب اور جر پیدا کرتی ہو حدیث کو صحیح ہونے میں رقار بننے والی ہو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ علت تو ہے خانی ہے لیکن حدیث کی صحیح ہونے پر کوئی اس کا اثر نہیں ہے صحیح ہونے پر اس کا کوئی اثر نہیں جیسے کہتے ہیں کہ یا اللہ بن عبید نے روایت کیا امام سوری سے انہوں نے روایت کیا عمر بن دینار سے یا اللہ بن عبید ان سوری ان عمر بن دینار ان من عمر وہ عبدالن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ رسول ہمیں البیعانو بالخیار لونوں خریبنے والے بیتنے والے اختیار میں ہیں مالم یتفرقا جب تک یا لگ نو یہ حدیث ہے یہ حدیث صحیح سالے میں درست ہے اس کے اندر امام Dannah بن عبید نے اس نے کیا ہے کہ یادہ بن عبید نے سوری سے روایت کیا ہے سوفیان سوری سے اور کہا کے عمر بن دینار کیا کہا عمر بن دینار علم بن دینار سقا رآوی ہے لیکن یہاں پر جرورائیت کہنے والے البیعانو بالخیار اپیان عمر سے عمر بن دینار راوی نہیں ہیں سقا ہے لیکن یہ خانی ہوئی کس کی یادہ بن عبید کی سنند کے اندر خانی ہے لیکن متن شاہی درست ہے اور جو راویٰ بدلا ہے وہ عبداللہ بن دنینار ہے اور عبداللہ بن دنینہ بھی سبقہ ہے لیکن اگر سبقہ راوی کی ضائف رکھ لیا تو عبداللہ بن دنینہ بھی کیا ہے سبقہ ہے تو سندھ پر کوئی اسم نہیں پڑھا مطن پر لیکن سندھ کیا ہے درست نہیں ہے کیونکہ راویٰ دوسرے ہیں عمر بن دنینار ہالانکہ وہ ہیں کون عبداللہ بن دینر تو علت کا اکثر اطلاع کس باتا ہے ایسی علت جو پوشیدہ ہو اور باریک ہو اور اسی طرح سقہ راویوں کی علت پر اس کا اطلاع ہوتا ہے کبھی کبھی ظاہری ظاہری علت یعنی راوی گھوٹا ہے یا حدیث کے اندر انکتہ اس پر بھی علت کا اطلاع ہوتا ہے اس پر بھی علت کا اطلاع ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی اسی لئے جو علت کی کتابیں ہیں یا علت کی کتابیں اس کے اندر ایسی لئے پائی جاتی ہیں ظاہری علتوں پر بھی وہ کہتے ہیں کہ حدیث معلوم اس کے اندر علت ہے آلو بھی انکتہ جو یہ پایا جاتا ہے اور اسی طرح سے حدیث منسوق کے بارے بھی کہا جاتا کہ یہ کیا ہے معلوم ہے یعنی کس اعتبار سے ایک عمر کہتے بار سے جیسے ایمان فرمیزی رحم مولا نے کہا نسکم علت کا کہا کہ میری کتاب کے اندر سنت ایمان فرمیزی کے اندر ساری حدیثیں اس پر عمل ہے یا بعض ارمان اس پر عمل کیا ہے سرائے دو حدیثوں کے اور وہ ایک حدیث کیا ہے جزاک اللہ خیال اللہ پر جزاکہ دیں اور دوسری کہ شرابی جب چوتھویں مطلب شراب پیئے فقط تو اس کو قتل کر ڈالو تو کہتے ہیں معلوم ہے کہ اس پر عمل نہیں ہے اور وقد بینا علت الحدیثیں نے اور کہا کہ میں نے ان دونوں حدیثوں کی علت کو بیان فرمایا ہے تو حدیث صحیح یہ بخاریک اندر ہے اللہ کے سننے نمازوں کے جمع کیا آپ مقیم تھے زہرہ اثر کا مغرب شاہ کو یہ حدیث صحیح ہے لیکن امام فرمیز نے کہا میں نے دونوں حدیثوں کی علت کو بیان کیا تو یہاں پر علت مراد کیا ہے اس کے نسخ ہونے کو بیان کیا ہے یعنی وہ کہتے ہیں یہاں کچھ علمہ کے لئے وہ منسوخ ہے تو بہوحال امام فرمیز نے کہاں علت کا نام یعنی علت نسخ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے تو علت اصل میں پوشید آئے اور جو خامیہ سقا راوی ہوتے ہیں جن کی سنظاری درست ہوتی ہے اس پر ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے علت کا معنی تو سیاہ کو سباک سے اور آکے پیچھے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کس معنی میں یہاں پر استعمال ہوتا ہے ہاں وہ ایک حدیث یہ کہ اللہ کے اصل نے مغرب اور عشاء اور زہر اور اثر کو ایک سان جمع کیا بغیر کسی سفر کا بغیر کسی عذر کے تو کہہ دیں کہ اس پر عمل نہیں ہے لیکن اللہ علم کچھ علمہ اس پر عمل کرتے ہیں ہاں ہاں قصر میں کیا جمع کیا قصر سفر میں ہی جائز ہے ہاں جمع ہنشہ بہن مغرب بلائشہ وہ اس میں پھر علمان بیان کیا کہ لیکن اس میں کیا ہے اس میں ابن عباس نے کہا من غیر سفر ہے بغیر کسی سفر کا بارش کی تو عذر وہ تو جائز ہے یعنی بارش ہو رہی ہے جائز ہے لیکن بغیر کسی عذر کے آپ نے کیا کہا کہ اپنی عمد کو مشکلہ تقلیب نہیں دالے ابن عباس کہتے ہیں تو کبھی کبھی ایسے امتیانات کے مسئلہ آجاتے ہیں یعنی سرکاری معاملہ یا کبھی آدمی آپریشن میں چلا گیا یا ڈاکٹر مسلمان ہے آپریشن کر رہا ہے اب مغرب اور عشاء کے دمیان وقت لگے گا مغرب سے پہلے مغرب کے بعد داخل ہو رہا ہے تو دونوں کو جمع کر لیا تو کہتے ہیں ایسی حالات میں نادر حالات میں آدمی جمع کر لیا لیکن نیمان سریمجی کہتے ہیں اس پر علومان عمل نے کیا اور عزیز منصوب ہے یعنی اس کی طرمیشارا کیا